اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک ناظرین شعب الایمان میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آخو والی ہوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں ارز کرتی ہیں اے ہمارے رب اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں ناظرین شعب الایمان کی دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آجا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کی ہر رات میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گنہگاروں کو دوزک سے آزاد فرماتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بکشش کی جاتی ہے سبحان اللہ ناظرین تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم نخیی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افضل ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ایک ہزار مرتبہ تسبیح پڑھنے سے افضل ہے اور رمضان شریف میں ایک رکعت نماز پڑھنا رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل ہے ناظرین تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات صدرت المنتحہ کے پاس ایک فرشتہ دیکھا اس جیسا لمبا اور چوڑا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کی لمبائی دس لاکھ برس کی مسافت ہے اور ستر ہزار اس کے سر ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار موہ ہیں اور ہر موہ میں ستر ہزار زبانے ہیں اور ہر سر پر ہزار گیسو یعنی بال نور کے ہیں اور ہر گیسو میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے دس لاکھ موٹی لٹکے ہوئے ہیں اور ہر موٹی کے پیٹ میں ایک نور کا دریا ہے اور اس دریا میں مچھلیاں ہیں ہر مچھلی کی لمبائی دو سو برس کی مسافت ہے ان مچھلیوں کی پیٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ فرشتہ اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر اور دوسرا ہاتھ اپنی پیٹ پر رکھے ہوئے ہیں اور وہ حضیرہ قدس میں ہے جب وہ تسبیح کرتا ہے تو اس کی آواز سے عرش عظیم جھومتا ہے تو میں نے جبریل سے اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے پیدا فرمایا ہے میں نے کہا یہ اب کہاں تھا حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی قدرت سے جنت میں عرش کے داہنی طرف ایک چراغا ہے یہ فرشتہ وہیں تھا اللہ تعالی نے اسے حکم دیا کہ اس جگہ تسبیح پڑھے آپ کے لئے اور آپ کی امت کی نیکیوں میں ذاتی کے لئے رمضان شریف کے روزوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے سامنے دو صندوق دیکھے کہ ہر صندوق میں نور کے ہزار تالے پڑے تھے میں نے جبریل سے صندوق کے متعلق سوال کیا تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرشتے سے آپ دریافت فرمائیں تو میں نے اس فرشتے سے کہا تو اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لئے جہنم کے عذاب سے بکشش کے پروانے ہیں مبارک ہو آپ کو اور آپ کی امت کو سبحان اللہ ناظرین رمضان شریف کی عظمت اور برکت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے بس ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مہینے کا عدب کرنے کے ساتھ ساتھ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم